السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جو یاک کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ اینٹوں کا چھوٹا بٹا یعنی جس کو بھٹی کہتے ہیں اینٹوں کی وہ کیسے رنکی جاتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں لوازمات کیا ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے ریکوائیڈ جگہ جو ہے اس کی معلومات آپ کو دیتے ہیں السلام علیکم طیب بھئی کیا حال ہیں کیسے آپ کارم اللہ کیسے کام کیسے چل رہے ہیں شکر اللہ طیب بھئی آپ کے پاس یہاں کتنی جگہ ہے جس پہ آپ انٹے بنا رہے ہیں یار یہ جو میرا چھوٹا گروبار ہے جگہ اپنی ہے یہ ٹھیکے پھلی ہوئی ہے ٹھیکہ سال کا کتنا ہے اقریب ان 30 ہزار اکڑ گیا ہے ساٹھ ہزار روپیا سالانہ پانچ ہزار روپیا مہانہ بنتا ہے یہ جو کام ہے اس کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے مٹی سے مٹی بنانے سے یہ گارہ آپ کا بنا پڑا ہے تو یہ جو گارہ ہے اس کے لیے مٹی آپ کان سے لیتے ہیں مٹی ابھی تو یہیں اسے کھاڑ رہے ہیں یعنی جو دو اکر ٹھیکے لیے ہوئے ہیں اسی سے آپ مٹی نہیں کہا یہ مٹی گونتے ہیں اس کے لیے موٹر آپ نے لگوائی ہے یہ بجلی کا بل کتنا آجتے ہیں مہانہ چھے سات ہزار روپیا بجلی کا بل آجتے ہیں تو یہ جو ہے اپنا گارہ بنانا گارہ بنانے کے بعد یہ اینٹیں بنانا اینٹیں بنا کے خوش کرنا ایسے چٹھے لگانا یہ مزدور کتنے پیسے لیتے ہیں ایک ہزار اینٹ کے یہ ہزار سات سو چاہتے کتنے پیسے لیندے ہوئے ہزار روپیاں سات سو یہ اینٹ بنی پڑی ہے ایک کچھ اینٹ ایسے رو میں یہ ایک اٹ بنا کے بکاؤ اب آگے ہونی اٹ پڑا ہمیں لانتی آہ ہاں سن میں بے ڈیڈ بنائی کا ایٹ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ 700 روپیہ ہزار ایٹ کا لیتے ہیں کم بنائیں زیادہ بنائیں یہ ان کا وہ ہے تو اندازہاں ایک دن میں کتنے ایٹ بنا لیتے ہیں یہ تقریباً ایک آدمی نے ہزار بنا لیتا ہے ایک آدمی ہزار ایٹ بنا لیتا ہے 700 بنا لیتا 800 بنا لیتا ہے زیادہ زیادہ کریں نا تقریباً ہزار ایٹ جو آج بنی ہے یہ کتنے دن میں خوشک ہو جائے گی یہ تقریباً اگر زیادہ گرمی ہونا ہے تو تقریباً دوسرے تیسرے دن خوش ہو جاتی ہے ابھی جو آج کل موسم چل رہا ہے اکتوبر کا جو موسم اب چل رہا ہے آپ تو تقریباً تیسرے روز چوتھر روز تیار ہو جاتی ہے سات سو روپیا یہ مزور لے لیتے ہیں اینٹ ہزار بنانے کا ایک ہزار اینٹ یہاں سے وہاں بھٹھی تک شفٹ کرنے پر آپ کے کتنے پیسے آ جاتے ہیں تقریباً دو سو روپے سات اور دو نو سو روپے میں آپ کی اینٹ یہاں تیار ہو کے آپ کی بھٹی میں پہنچ جاتی ہے بھٹی میں چلی گیا بھٹی پہ چلیں اچھا ایک تیب بھائی یہ بتائیں مٹی جو اکھاڑتے ہیں آدمی اکھاڑ کے یہاں پھینکتے ہیں یا کسی مشین نہیں یہ جو مشین ہے ایکسیویٹر تو وہ کتنا پیسے لے لیتے ہیں وہ تقریباً ٹرالی کا ہم سے چار سو لیتے ہیں چار سو روپے ٹرالی کا لیتے ہیں وہ مٹی اکھاڑ کے اور یہاں پہ ڈھہری کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ گارہ بنتا ہے اب پانچ ہزار روپے مہانہ آپ کا کرایا ہو گیا جگہ کا ایسی ہے چھ ہزار روپے مہانہ بجلی کا بھی لو گیا چار سو روپے ٹرالی مٹی ہو گئی سات سو روپے یہ بنوانے کی چارجز ہو گئے اور دو سو روپے آپ کی اینٹ یہاں سے بھٹی تک کنورٹ کرنے کے چارجز ہو گئے اب چلتے ہیں بھٹی پہ درہا تو یہ بھئی یہ کیا جیز ہے یہ کچرا ہے جس پہ ہم ایک ایک پیار کرتے ہیں پکاتے ہیں آوینو ماہ اچھا اچھا وہ پہلے تو کوئلہ استعمال ہوتا تھا کوئلے والا نہیں ہے جیسے مہار لوگ پہلے نے وہ برطن مٹی کے پکاتے تھے یہ اسی طریقے سے تقریب ہے اچھا یہ ہے کچرا یعنی جو کپاس کی کھکڑی ہوتی ہے یہ وہ ہے گھاس پوس ہے توڑی ہے خوشک پھل ہیں پتے ہیں یہ آپ کسی صاحب سے لیتے ہیں یہ مل جاتا ہے ستر سے اسی روپے من تک ستر اسی روپے من تو کافی کچرا ہی کٹھا ہوا ہے یہ سارا سال آپ کو ڈیمانڈ رہتی ہے سارا سال رہتی ہے اور یہ تقریباً تیس سے پینتیس من تقریباً ہمارا خرچ ہوتا ہے اینٹ پہ لگتا ہے جو ایک ہزار اینٹ پہ جب کپاس ختم ہو جاتی ہے کھکڑی ختم ہو جاتی ہے پھر کیا استعمال کرتے ہیں پھر کچھ نہیں فارق بیٹھ جاتے ہیں تو شوگر مڑ دیں استعمال کرتے ہیں نہیں وہ مہنگ پہتا ہے اس میں یہاں پہ پہنچ جاتی ہے یہ سامنے آپ کی تھپی لگی پڑی ہے یہ ایسے کچھرا لگایا ہے جو مہنگ پہتے ہیں مہنگ کے اوپر بھی اینٹیں لگا دیتے ہیں اچھا یہ کچھرا آپ نیچے لگاتے ہیں ہاں نیچے کچھرا لگاتے ہیں اس کے اوپر اینٹ لگا دیتے ہیں جیسے یہ لگی پڑی ہے اچھا ایسے اینٹیں لگتے ہیں درمیان میں تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑتے ہیں یہ جگہ کیوں چھوڑتے ہیں یہ ہوا کے لئے تاکہ کچھرا ہوتا ہے اس کو بلنے کے لئے ہوا چاہیے آگ جلنے کے لئے نیچے کچھرا ہے اوپر اینٹ جڑی ہوئی ہے نیچے سے آپ آگ لگا دیتے ہیں آگ پچھے سے چلائی ہوئی ہے چلائی ہوئی ہے ایک سائٹ سے چلتی آ رہی ہے جیسے جیسے ہی آگ ہیٹ پکڑتی جاتی ہے ٹائم گزرتا جاتا ہے یہ اینٹ پکڑتی جاتی ہے یہ اینٹ یہاں جوڑتے ہیں جو بندے وہ کتنے پیسے لیتے ہیں تقریباً ڈائی سو روپیہ ڈائی سو روپیہ ہزار اینٹ کا لے لیتے ہیں اوپر کیا ڈاوڑ ہوئی ہے اوپر یہ لگڑی بغیرہ ڈالتے ہیں اوپر یہ لگڑی بغیرہ ڈالتے ہیں ادھر ان کے سراغ بناتے ہیں سراغ بناتے ہیں اچھا یہ جوتے شوتے ہر چیز جل جاتی ہے ریٹ وہی رہتے ہیں ریٹ تقریباً کم پیشی ہے یہ لگڑا میں چار سو روپی ملتے ہیں اچھا یہ ہے انٹوں کی اوپری سائیڈ اوپر آپ نے مٹی ڈالی ہوئی ہے نہیں اس کی جو کیری ہوتی ہے اسی کی جو کیری انٹوں کی کیری ہوتی ہے اوپر ڈال دے ہیں کچھرے کی کیری یہ کس لیے ڈالتے ہیں بارش سے بچانے کے لیے بارش سے بھی اور اس کے دباؤ کے لیے تاکہ اوپر سے نا گیس باہر نہ نکلے ہیٹ اندر ہی رہے اچھا گود ہو گیا یہ تو ہو گیا یہاں تک انٹ لگ گئی آگ جل گئی اوپر کیری ڈال دی ہیٹ پروف بند کر دیا اس کو ادھر سے آپ انٹ نکالتے ہیں ایک سائیڈ سے جو جو تیار ہوتی رہتی ہے وہ ساتھ ساتھ نکلتی رہتی ہے ادھر سے آپ انٹ پکی نکال رہے ہیں یہ اول انٹ ہے ایک نمبر ہیٹ پک کے تیار ہو گئی ہے ہیٹ تو واقعی اچھی اور پختہ تیار ہوئی پڑی ہے تو یہ جو آگ جلانے والے مزہور ہیں کچھرا ڈالنے والے لوگ ہیں یہ کتنے پیسے لیتے ہیں یہ تو ڈائیسر پہ جو ہزار دیتے ہیں اس کے بیچ میں ہی ہے اچھا یعنی جو آپ انٹ لگانے کا دیتے ہیں کچھرا آگ جلانا یہ سب اس ہی میں شامل ہیں ہزار میں اینٹ یہاں سے نکالنے کی بھی مزہوری دیتے ہیں آپ ہاں ادھر سے دیتے ہیں سو روپے ہزار پہ جو ریڈیوں پہ یا ٹرالیوں پہ لوڈ ہو کے جاتی ہے وہ کرایا آپ پہ کرتے ہیں یا اگلی پارٹی پہ کرتی جو انٹے لیتی ہے وہ جو خود کرنا چاہے وہ خود کر دیتا ہے ہمارے در موقع پہ مگ لیتا ہے توڑ پہنچ لینا چاہے اس کا کرایا ٹرالی پہ بیچ میں لگا دیتے ہیں ایک مہینے میں ایوریج کتنے لاکھ ہیٹ آپ تیار کرتے ہیں کم اور بیچ تقریبا ایک لاکھ ہیٹ ایک مہینے میں تیار ہو جاتی ہے اب تھوڑی سی کیلکولیشن کریں کہ ایک ہیٹ پہ اپنا خرچہ کتنا آیا اچھا ایک اس کا جو لاس ہے لاسز بھی تھوڑے سے بتا دیں یہ جو روڑا پڑا ہوا ہے یہ روڑا اس ہی ہیٹ میں سے نکلتا ہے یہ ڈیمیجز میں آتا ہے یہ تو نقصان ہے آپ کا نقصان تو ہے یہ کٹائی بغیرہ کے لئے جو بنیاد میں ڈالتے ہیں من روڑے مو لگاتے ہیں لیکن وہ کتنے میں ڈالتے ہیں جو نقصانmm یقصان نقصان میں جاتی ہے یہ کتنی نکل آتی ہے ہزار میں سے اندازن ہزار میں تقریباً ہزار میں سے زیادہ پرسنٹیج ہے بہت زیادہ یہ تو بہت نقصان کی طرف جاتا ہے اگر سرمایہ زیادہ ہو تو اسے کھلا کر کے بھی چلا سکتے ہیں پھر تیس کے بجائے اگر لاکھ تیار ہی ہوتی ہے اس میں تیس ہزار میں بچا رہا ہوں میں اگر دو لاکھ تیار ہوگی تو ساٹھ ہزار بچیں گے ایسے ہی ہے اگر تین لاکھ بچیں گے تو جیسے زیادہ تیار ہوں گے ویسے ہوتا ہے میرا چھوٹا کام ہے میں تو اپنے حساب سے چلا رہا ہوں اب تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں انگرہ سات سو روپیہ تھپیرے لے لیتے ہیں ایک ٹرالی چار سو روپیہ کی مٹی خودائی ہے تو وہ دو ہزار اینٹ نکلتی ہے دو سو روپیہ اس کا ہو گیا نو سو روپیہ دو سو روپیہ اینٹ وہاں سے یہاں لانے کا کچھ اینٹ گیارہ سو روپیہ اڈھائی سو روپیہ لے لیتے ہیں یہ اینٹیں جوڑنے والے جوڑنے والے پکانے والے اینٹیں یا سو روپیہ وٹیل количеہ 100 بیاه نکلوانے والے لٹے ہیں 1 200 روپیہ چاڑے 400 released ایک حرد اینٹ ﷺ شخص کا اینٹ practices اوٹ یا عور غور ہیں 6400 روپیہ کی ٹرالی اینٹ سے غصر سو روپیہ کی پچakinی ملتی کنئے کی ہے چودہ سو گی چودہ سو گی وہ تو خرچہ پیسوں میں آئے گا روپوں میں نہیں آتا خرچہ تو ہے اچھا اینٹ پکائی پہ کچھرا کتنا لگ جاتا ہے ہزار اینٹ پہ یار تقریباً تین تیس سے چھتی بنا ہزار بھی لگ جاتا ہے چبی ستائیسو روپیہ ایک ہزار بھی تقریباً خرچ ہوتا ہے ساڑھے تیرہ سو جمعہ ساڑھے چودہ سو وہ پہلے والا ہوا اور ستائیسو یہ ستائیسو ستائیسو اور چودہ اکتالیس سو روپیہ آپ کا خرچہ ہوا ایک ہزار اینٹ کو پکانے کے لیے لکڑی بھی لگ جاتی تقریباً چار من لگ جاتی لکڑ تقریباً چار من لکڑ پہ تو من لکڑ لگا دیا ایک ہزار پہ اور لکڑ کتنے کی ہے من لکڑ یار تقریباً ساڑھے تین سو بھی مل جاتی چار سو بھی مل جاتی اب ساڑھے تین سو ہی لگا ٹوٹل ایکسپینس ریت لکڑی ڈال کے بیالی سو روپے میں اینٹ ہزار تیار ہوتی ہے ایسی ہے ہاں تقریباً بیالی سو میں یہ تیار ہو جاتی ہے اس میں دوم بھی ہوتی ہے روڑا بھی ہوتا ہے یہ کس بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوگاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہزار اینٹ بنا کے آپ کو کتنے پیسے بچ جاتے ہیں ہم تو کرتے ہیں لاکھ پہ کلکلیشن لاکھ اینٹ تیار ہونا ہے ہمیں تیس ہزار بھی بچ جاتے ہیں تیس کے بجائے بیس بھی بچ جاتا ہے گھر کا نظام چلا ایسے ہونا آٹھ سو روپیہ بچتا ہے روڑا اور کھنگر ابھی نہ نکالیں آٹھ سو روپیہ بچتا ہے ہزار اینٹ پہ تو پانچ ہزار ہم اول کا ریٹ دے رہے ہیں سننے نا لاکھ روپیہ ہو گیا لاکھ اینٹ پہ ہو گیا اسی ہزار روپیہ بچتا ہے اب اس میں سے ہم نے نکالنا روڑا اور کھنگر اور دوم اینٹ یہ کتنی نکل جائے گی اسی ہزار میں سے تیس ہزار کی نکل جائے گی اسی ہزار ہاں انہیں تیس کے نہیں زیادہ نکلتی ہے کیونکہ اس کا ریٹ ڈون ہوتا ہے اب بتیسو تیتیسو روپیہ تو دوم ایدر دیتے ہیں وہ کتنا کم ہو گیا ہاں وہ تو کم ہو گیا ہزار اینٹ پہ جو ہے نا بارہ تیرہ سو روپیہ کم ہو گیا اچھا ادھر پھر ہم یہ جو کھنگری بیچتے ہیں یہ تقریباً چار ڈار میں ہمارے ہیں اپنے پینتیسو میں چلیا پینتیسو پندرہ سو روپیہ وہاں سے کم ہو گیا پندرہ سو یہ بھی کم ہو گیا اور روڑا تو پھر ہے جو براہ نام پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر لاکھینڈ مہینے کی تیار کر کے بیچیں تو ہمیں تیس پینتیس ہزار روپیہ تمام ایکسپینسز نکال کے بچتا ہے اور انویسٹمنٹ ہوئی ایک لاکھ پہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپیہ ایسی ہی ہوتی ہے تقریباً اتنا تو نہیں لگایا ہوا میں نے تو تھوڑے پیسے سے چلایا بھی جتنا آتا ہے تازی بیشتا رہتا ہوں تازی آگے لگاتا رہتا ہے بھی مال بیش دیا پیچھے پکہ تیار ہوا ہے آگے مال لے لیا اچھا کوئی بندہ کوئی بندہ مثال کے طور پر کوئی انویسٹر یہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ جی میں بٹھا بنوانا چاہتا ہوں یہ بٹھی بنوانا چاہتا ہوں مجھے چالو کروا دیں تو آپ وہ کام کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے کتنے چارجر لیں گے آپ نہیں چارجر تو اب یہ اس کے مصری جگہ جگہ پر ہیں نہیں دیکھیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو ہمیں اس وقت خانے وال میں کوئی ملتان میں یا ویہاڑی میں آرف والا بورے والا یا اس مین روڈ پر لاہور روڈ پر کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ اپ بنا کے دے دیں آپ کتنے پیسے لیں گے خرچہ ان کا آپ نے بنوا کے دینا کتنا ڈائم لگے گا اور کتنے پیسے لیں گے یار جو بنوائے گا اس کو بندہ دے دیں گے اور وہ بندہ تنخواہ لے گا یا لم سم ہوگا یہ ایسے ڈائیس روپے آزار کر لے گا یعنی آپ اس کو کاریگر دے دیں گے کاریگر دے دیں گے آپ خود نہیں جا سکتے سب وہ کام جو پیر والا ہے وہ وہ ادھر کرتے ہیں آپ لوگوں کے اس کو چلانے کے لیے چاہیے تیب بھئی اصل میں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ ہمیں اپنی نافیس بتائیں اگر ہمیں مثال کے طور پر آپ سے بٹھا چالو کرواتا ہوں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے میرے پاس جگہ ہے یا میں نے لے لی ہے سارا کچھ ہوگا آپ مجھے مزدور دے سکتے ہیں کاریگر دے سکتے ہیں آپ کی فیس کتنی ہوگی لم سم آپ مجھے پہلی پانچ ہزار ہیٹ پکا کے بھی دیں گے یہ شامل ہے اس میں آپ مجھ سے کتنے پیسے لیں گے یار جو آپ نے دیکھا نا یہ نظام سب ایسا میں نظام چلوا دوں گا پیسہ ان لوگوں کو جو بھی چلائے ظاہر ہے پیسہ تو وہی اسی بندے کا اور کاریگر دوں گا ان کو ٹھیک ہے میں تقریبا پچاس ہزار ہوں پچاس ہزار لیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک مہینے کے اندر اندر سیٹ اپ چلو کر دیں گے ہاں انشاءاللہ موسم صحیح ہو بارش نہ آئے موسم صحیح ہو بارش نہ آئے موسم صحیح ہو نا تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر چلو ہو جائے پیسہ ہونا چاہیے کھلا بس آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ لاکھ روپیہ ہو اور جگہ ہو تو آپ یہ کام چلوا دیں گے ہاں انشاءاللہ چلوا دیں گے چلیں بہت اچھی بات ہے بہت میرے بانی شکریہ کوئی دوست مجھ سے پوچھے گا تو میں ضرور آپ کا نمبر دے پانچ لاکھ اس کاروبار میں انویسٹ ہو گئی یہ جو چل رہا ہے اسی کاروبار اس میں نے جو پچھلا نظام دیکھا آپ لوگوں نے بھئی وہ جو لیبر ہے لیبر تقریباً لانی پڑھتی ہے ان کے پیسے ادھر بٹھوں پر سے ادا کر کے لانے پڑھتے ہیں اچھا وہ ایڈوانس دینا پڑھتی ہے آپ پورا یہ نظام جو میرا چل رہا ہے یہ چلانا چاہیں گے تقریباً تقریباً گیارہ لاکھ روپے آپ کا لگے گا گیارہ لاکھ روپے وہ ایڈوانس وغیرہ دے کے بندوں کا باہر کر کے سب کچھ مٹی مٹی ہرچی ٹلوا کے یہ اتنا نظام جتنا میرا چلوہ تقریباً اتنا خرچ ہوگا چیلنگ گوڈ ہو گیا ٹھیک ہے بہت میربانی تیئے بہت شکریہ بڑی مفید معلومات دی آپ نے رہو بھائی بھی آگے ہیں مجھے اجازت دوستو یہ ہے ایک چھوٹا بھٹا یا جس کو بٹی گیتے ہیں ایٹوں کی بٹی ایک لاکھ پر منت جو ہے نا ایٹ پکانے کا یہ چھو سیٹ اپ ہے اور جو دوست اس کاروبار کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کافی معلومات جانو وہ میں نے دے دی ہیں اور اگر کوئی بندہ پے کر سکتا ہے تو تیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پچاس ہزار روپیہ لے کے سیٹ اپ چلوا سکتا ہوں ایک مہینے کے اندر اندر مزدور کاریگر یہ دیں گے انویسٹ مٹ آگئے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات